اسلام علیکم دوستو کیا آلیں خیریت چک تھاک میں شریف جنگل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چک جنگل تو اس وقت ہم آپ کو تو پتہ ہے کھجوروں کا کام کرتے ہیں سعودیہ میں اور مزرے میں جو بھی یہ ڈریونگ کا کام بھی ہوتا ہے کھجوروں کا کام بھی ہوتا ہے اس وقت ہم اور میرے ساتھ دو آدمی اور ہم کھجوروں کا کام کر رہے ہیں اس وقت جو موسم ہے کھجوروں کا وہ ہے نباد جیسے ہم اگر سریکی میں کہے کہ بور ڈالتے ہیں کھجوروں کو تو جو مرد کے کھجور ہوتے ہیں نر کے تو اس کو ہم بور ڈالتے ہیں مادہ کو تو اس کو کہتے ہیں نباد عربی میں کہتے ہیں لکا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل چک جنگل سبسکرائب کریں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم نباد کیسے کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سپی ہے یہ مرد جو نرک کے خجور نرک خجور ہوتا ہے نا اس کا یہ مطلب ایک سپی ہم کہتے ہیں سریکی میں اردو کا تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہم نے یہ خجور سے کٹ کے ہم یہاں نیچے لے کے آئے تو ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ آج آپ کو طریقہ یہ بتائیں گے کہ آج آپ یہ خجوروں میں کیسے لگاتے ہیں جو اپنا خجور ہوتا ہے نا اس میں کیسے نباد کرتے ہیں کیسے لکا ڈالتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے پاوڈر دیکھیں کہ پاوڈر اس میں کتنا ہوتا ہے سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم جو خجوروں میں جو لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے پاوڈر یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھوں میں دیکھیں گے کلوز کر میرے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ کتنا پاوڈر ہے یہ یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ نیچے جو شاپر میں گر رہا ہے کیس میں اس کو دیکھیں یہ کتنا پاوڈر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاوڈر ہی خجوروں میں مطلب لگاتے ہیں اور اچھا جو ہم آپ کو بتا رہے تھے اس کو ہم کیسے کٹیں گے اور کیسے ہم خجوروں میں نبات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ درانتی پکڑیں گے درانتی کو ایسے یوں پکڑ کے تھوڑا سا قریب لے کے اس کو دیکھیں گے خیال کریں آپ کا جو پاوڈر ہے اس میں جو خجوروں میں جو پاوڈر ہوتا ہے نا یہ ہم کیس ہم نے شاپر کیس رکھی ہوئی ہے اس کو ہم کیس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ پاوڈر اس کا اڑنا جائے یہ کیس ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ پاوڈر اڑنا جائے تو آپ یہ ایک بار پورا کٹ لیں گے اس کو اس کو کٹ کے پھر اس میں ڈالیں گے اور جو باقی پاوڈر بچے گا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے کہ کتنا پاوڈر ہے یہ خاص طور پر یہ پاکستان والے ویڈیو دیکھیں اور اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ یہاں سعودی عرب میں جو اے نا اکثر سب لوگ جانتے ہیں کہ کھجوروں میں نبات یا لکا جو اے نا ڈالتے ہیں پاکستان میں نہیں ڈالتے ہیں وہاں تو کھجوریں ایسے ہی کھلی کھوڑ دیتے ہیں تو اسی لئے وہاں کھجور اچھا نہیں آتا یہ جو ہمارے پاس پاوڈر بچا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاوڈر بچا ہوا ہے اس کو آپ کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو شہد میں ڈال سکتے ہیں اس کو دودھ میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے صحت کیلئے بھی فائدہ مند ہوگا تو فیلحال اس پاوڈر کو ہم اس کیس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اچھی طرح یہ بور میں مکس ہو جائے تو یہ پورا پاوڈر ہم ساف کر کے اس کیس میں ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم یوں کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے یہ کیس کو تاکہ اس کا جو پاوڈر ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم کیس پکڑیں گے ہم کھریں گے ادھر کھجور میں آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے کھجور میں یہ لگاتے ہیں تو ویسے تو ہم نے ہمارا کیمرہ میں دکھائے گا ان کھجوروں میں سب میں ہم نے لکاہ نباد آرڈر ڈال دیا ہے یہ جو کھجور ہیں سب میں ہمیں ڈال دیا ہے تو ہم اس وقت ہم چھوٹے کھجور میں ڈالنا آپ کو دکھائیں گے یہ کھجور کھڑا ہے سامنے اس میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے نباد کی جاتی ہے نباد اس لئے یہاں کے لوگ کرتے ہیں تاکہ کھجور اچھا چاہے اور بڑا بڑا آئے کھجور سعودی عرب کا کھجور مشہور و معروف ہوتا ہے پوری دنیا میں اس لئے طریقہ یہ کرتے ہیں سب لوگ تو کھجور میں پھل اچھا آتا ہے تو چلتے ہیں ادھر بارا کیمرہ مین آپ کو زوم کر کے دکھائے گا کہ کیسے اس میں نباد کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم کیس رکھیں گے لیکھیں ادھر کیس رکھ دیں گے یہ پتے کھوڑے سے جو ہے نا میں جھاڑ لیتا ہوں کہ آپ کی جو ریڈیو ہے نا آپ کو کلیار نسل آئے تو یہ ہے گوشہ جن کا بھی بولتے ہیں گوشہ بھی کہتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو ہم سب سے پہلے بانیں گے اوپر سے پتہ پتہ تھوڑا سا پتہ لیں گے بلکل باریک سا پتہ لیں گے تو ہم اس کو یوں کر کے گانٹ نہیں دینی اس کو بل دینے ہیں کلوز نا اس کو یوں بل دینے ہیں ایسے تاکہ یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے ویسے ویسے اس کے بل کھلتے جائیں کہ دیکھ رہے نا یہ بل کھایا ہوا ہے تو ہم اس میں جو ہے نا اب لیں گے یہ جو تیبات ہے نا آپ اس میں تین جھمکے چار جھمکے پانچ جھمکے بھی رکھ سکتے ہیں وہ خجور کے گوشے پر منصر ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گوشہ ہوگا آپ اس میں زیادہ رکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا ہوگا آپ اس میں تھوڑا رکھ سکتے ہیں یعنی کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ چھے یا سات یہ جو یہ ہوتے ہیں نا بور یہ آپ رکھ سکتے ہیں تو میرے پاس تقریباً پانچ ہیں تو میں اس کے اندر بلکل سینٹر میں کلوز کر کلوز اس کے سینٹر میں بلکل سینٹر میں اس کے رکھوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھپ گیا ہے یہ بلکل سینٹر میں آگیا ہے تو سیم طریقہ اس کا پھر تھوڑا سا پتہ لیں گے تو سیم طریقہ اس کا ایسے سیم میں ہوتا ہے اس کو پھر باندھیں گے باندھ کے ایسا 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 اس کو بل دیں گے بل دے کے پھر جو ہے نا تین یا چار یا پانچ دیکھ رہو نا یہ پورڈر ہے سارا تین یا چار یا پانچ اس کے سینٹر میں رکھیں گے بلکل سینٹر میں یہ ہو گیا جی اس کا طریقہ یہ ہے تو اچھا تو وارش یہ ہے نباد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ہر بندے کا نباد کرنے کا ایک اور الگ سے طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی طریقہ ہے اس سے خجور انشاءاللہ بڑا بڑا آئے گا اور اچھا اچھا خجور آئے گا اس کا دوسرے طریقے بھی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نباد کرنے کے اور کیا طریقے ہیں تو اس وقت اس ویڈیو کا یہاں اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بسند آئے ہوگی اگر بسند دیئے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل چیک جھنگیل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس ٹیم اللہ حافظ